مانیٹرنگ روم مانیٹرنگ روم رکھنا ہے کس طرح سے یہ جو اپنی ڈیوٹی کا آغاز ہے کس طرح سے آپ جو تارے مانے ہیں وہ بنتے ہیں اور آغاز کہاں سے کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں محرم بہت امپورٹن ٹیونٹ ہے ہماری مسلم ہسٹری میں پھر پاکستان میں اور خاص طور پر لاہور میں ہمارے بڑے میجر پروگرامز ہوتے ہیں محرم کے حوالے سے یکم محرم کو یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن ہم اس کی جو پلیننگ ہے سٹرٹچائز کرنا وہ اس سے پہلے شروع ہوتے ہیں تکرم ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کی پوری یہ ڈرل ہے جو تمام کی تمام امپلائی کی جاتی ہے جس میں ہم آمن کمیٹی کو یوٹلائز کرتے ہیں تمام مقاتبے فکر کے علماء اکرام سے میٹنگز ہوتی ہیں جو جلوس اور مجالت سے ان کے منتظمین سے میٹنگز ہوتی ہیں اور اسی طرح جو کابرین ہیں شہر کے جو ہمیشہ آمن کے لیے اپنا رول پلے کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ملتے ہیں اسیوز کو ڈسس کیا جاتا ہے تمام انظامات کو ریو کیا جاتا ہے روٹس کا جائزہ لیے جاتا ہے وہاں پہ اگر کوئی کنسٹرکشن کے پانٹ اوئے سر ڈسٹرک ایڈنیشن کے حوالے سے کوئی کمی بیشی ہو اس کو امپروف کیا جاتا ہے اسی یہ دو وے فیڈبیک ہے ان سے بھی آپ فیڈبیک لیتے ہیں اور اپنا بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ان کو کیا ریکوائرمنٹ ہے تمام ان میٹنگز کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انظامات کے حوالے سے میس کوارنیشن نہ ہو جہاں جہاں ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ہم جوائنٹلی یہ سے تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تمام دپارٹپنٹس دیسٹرک ایڈنیشن خاص طور پر بی سین کمیشنر دی ہلپ اس آلوٹ اس حوالے سے جہاں جہاں بیکواز پلیس اس کو سریر کرتی ہے تمام ریجمنٹس کو لیکن دارے جو ہیں ان کی تمام دارے کے مداد شامل ہوتی ہے وابڈا ہے سوئی گیس ہے ان کی تاروں کا دیکھنا ہوتا ہے کہ تاریں روٹ کیوں پر نہ ہیں اچھی خاصی ایک ڈریل ہے جو ہم انظامات کو ان پلیس دیکھتے ہیں یکم حرم سے لیکن اس سے ایک مہینہ پہلے سے چیزیں شروع ہوئی ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ تمام انظامات مکمل کیے اور اس حوالے سے یکم سے لے کے دسمی تک ہمارے پاس لہور میں ترہ پن سو پلس آلموس سفٹی پور ہنڈر کے قریب مجالس ہوتی ہیں نائنٹی نائن ہمارے لائسنس جلوس ہیں اور فائی ہنڈ پلس ہمارے ان لائسنس جلوس ہیں ان تمام کو لہور پیس اس کی جانب میں آؤ کہ جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے ہے آپ کی جانب سے کتنے پولیس اہلکار تائینات کیے گئے ہیں کتنے وارڈنز ہیں پہلے میں جاننا یہ چاہوں گی کیونکہ اس مردبہ کامپلیکیشن زیادہ ہے اس مردبہ دس محرم بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا چیلنج ہیں اور کس طرح سے اس کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں دیکھیں محرم کے حوالے سے ظہر ہے یہ کم سے لے کے دسمی تک جمعہ کا دن کسی نہ کس دن فال کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹین تھ والے دن چونکہ ہمارا سب سے زیادہ جلوس آن روڈ ہوتے ہیں تو جمعہ کی نماز ہمارے لئے ظہر ہے سینسٹیف زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ اس روٹ کے اوپر جمساجد ہیں اس حوالے سے جو ماتن کرنے والے ہمارے اہلے تشرید دوست ہیں ان کی ٹائمنگ سے ہم نے خیال لکھنا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی کلیش نہ ہو کوئی ایسی مذہبی کشیدگی کی فضاء پیدا نہ ہو تو ہم تمام انسانات کرتے ہیں دونوں علماء اکرام کو اہلے تشرید کے کابرین کو اہلے سنت کے ان کو ان بورٹ دیا جاتا ہے جمعہ کا دن تھا جس لئے ہماری ذمہ داری آپ کی بات بجاہ ہے ڈبل ہو گئی تھی اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے بڑی خیریت سے یہ سارا معاملہ تیہ ہو گیا ہے اور جہاں جہاں روٹ پہ مساجد تھی یا کوئی ایسی کمپلیکیشنز تھی وہ ہم نے ان سے بات چیت کر کے ان کو اڈریس کر لی ہے اور تمام جلوس جو اس وقت شہر میں موجود ہیں وہ بلکل خیریت سے اپنے اپنے منزل کی طرف رمان دھمایا اور جمعہ کی نواز خیر ہو کیسے کمپلیٹ ہو چکی ہے جہاں تک ڈبلائمنٹ کی بات ہے ٹوٹل ہمارے پندرہ ہزار پلس فلیس آفیشلز اور آفیشلز ڈبلائے ہیں شکم سے لے کے ٹین تک تمام کی یہ ڈیوٹی انہوں نے مختلف جگہوں پہ کی ہے اور اٹس ٹیچ کئی کئی یعنی شفٹ انہوں نے کی ہیں خاص طور پر نائیتھ اور ٹین ہمارے جو بڑے جلوس ہیں وہ برابند ہونے کے بعد کوئی فارٹی ایٹھ آرز میں کوئی ففٹی سکس آرز میں اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو پلیس مسلسل ان کے ساتھ ڈبلائے ہے اور ان کو کھانا چائے تمام چیزیں محقے پہ محیا کی جاتی ہیں تو پوری ایک 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 سائیز ڈریل ہے میں بھی دیکھ رہی تھی آپ فون پہ انسٹرکشن دے رہے تھے کہ جن کی چیکنگ کے اوپر ڈیوٹی ہے تو ان کو ہر گھنٹے بعد تبدیل کیا جائے تاکہ وہ بھی چیکنگ کرتے کرتے تھک نہ جائیں اور اپنی ڈیوٹی سے بورڈ نہ ہو جائیں جو نئے لوگ آئیں وہ ریفریش ہوں فریش ہوں اور وہ اچھے طریقے سے چیک کریں تو یہ اچھے سٹریٹیجی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ کئی لیئرز میں ڈیوٹی سیکیورٹی پروائیٹ کی جاتی جہاں پہ یہ جلوس گزر رہا ہوتا ہے اس کو ہم تمام ایڈ جاننگ سٹریٹس اور گلیاں ان کو بند کر دیتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹی پلائے ہوتی ہے روٹ ٹاپ ڈیوٹی ہوتی ہے خاص طور پر جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بغیر چیکنگ کے دہشرت گرد اشارت کرنے والا آجے گا تو وہ خرابی پیدا کرے گا تو ہم نے چیکنگ کے لیے فائیو ٹیئر سٹریٹیجی بنائی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو جب اس نے گزرنا ہے کسی بھی جلوس میں شامل ہونے کے لیے تو اس کو وہاں سے واغ تھو گیٹ میں سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد اس کی باڈی سرچ کی جاتی ہے دیٹ باڈی سرچ ٹیکس پلیس ایک ڈیفرن پوائنٹس اسی کیو کے اندر لگنے کے بعد تین جگہ پہ تین مختلف بندے والنٹیرز بھی ہماری مدد کرتے ہیں پلیس کے جوان بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک گھنٹے بعد ان کی ڈیوٹی ہم چینج کرتے ہیں تاکہ کنسنٹریشن اور ڈیڈکیشن کے ساتھ وہ کریں گھنٹے کے بعد نئی ٹیم آجاتی ہے مجھائی صاحب یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں آج مجھائی صاحب کیونکہ ایک صحافی کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پر بگاڑ ہے اس کی نشان دہی کرے اور نشان دہی کرنے کے بعد جو بھی لوپ ہولز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے آج کی اوورال ریپورٹنگ اور مہرم فرض سے لے کر آپ تک کی ریپورٹنگ میں کیا کیا دیکھا کہ آپ کی سپیسیفک بیٹ سیکیورٹی پہ ہے تو کیا کیا ریپورٹ کیا آپ نے دیکھیں جس طرح سے شہزاد صاحب نے بتایا اور عملی طور پر بھی اسی طرح سے ہوا اور بطورے ڈی ای جی آپریشن لہو ڈاکٹر شہزاد اکبر ہیں انہوں نے پہلی دفعہ یہ ذمہ داری نبھائی ہے اور بڑے احسن طریقے سے نبھائی اور کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ جو ہے وہ بھی پیش نہیں آیا لیکن ایک چیز جو ہمارے دیکھنے میں بھی آئی اور جو اس طرح کی انتظامیاں تھی جو مرکزی جلوس کی انتظامیاں کہ یہاں پر دو یونی فارم میں لوگ تائنات کیے گئے ایک جو نیا یونی فارم ہے جو نبھائی بہنا ہوئے رانہ صاحب نے بھی میں معذرہ چاہتا ہوں بار بار ڈاکٹر صاحب موں سے نکل تو دوسر کے بعد دوسری جو یونی فارم پرانی یونی فارم تھی وہ بھی انہوں نے وہاں پہ استعمال کی لوگ ان کے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ شاید یہ یونی فارم والے کوئی رضاکار ہیں یا کسی دوسرے سوپے سے ہیں یا کوئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایسے ہی پرانی یونی فارم پہن لیا سیکیورٹی تو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی تو سیکیورٹی ہے لیکن لوگوں کو نئی سیکیورٹی کا ایک ہے جی اس پہ چونکہ ایک بہت لمبی ایک سائز ہے یکم سے لے کے دس وین دا گستہ میں نے گزارش کی کہ پندرہ ہزار پلاس پلیس افیشل الجوان اس کو سیکیور کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں تو ہمارے جو ٹریننگ انسٹویشنز ہیں ان میں جو زیر تربیت لوگ ہیں ان کو بھی ہم بلاتے ہیں ان دنوں کے لیے اپنی فورس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ٹریننگ انسٹویشنز پہ ہیں وہ بھی پرانہ یونیفارم بہنتے ہیں لیکن اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہم نے ہر دن کے لیے ڈیفرنٹ کارڈ ان کو ایشو کی ہیں نائن تھ کے لیے ڈیفرنٹ کارڈ ہیں آئیڈی کارڈ اور ٹین تھ کے لیے ڈیفرنٹ کارڈ آئیڈی کارڈ ہیں اور وہ تمام آئیڈی کارڈ ان لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں اور ہمارے جو چیکنگ اسپیسیفکلی محرم کے لیے تیار کروائے گئے اسپیسیفکلی محرم کے لیے اور وہ مشین ریڈیبل ہیں اور ہمارے جو چیکنگ ٹیئرز ہیں وہ ان تمام کارڈ کو دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج کس کلر کا کارڈ ایشو ہوا اور اس وچہ کے کوئی خرابی کرنے والا شاد کرنے والا کو دہشرت گرز کسی یونی فارم کی گاہ میں آکے خرابی نہیں کر سکے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے امپلائے کیا ہے اور شکر ہے بڑی خیر رتفیس سے ساری ڈیوٹیو پتے ہم چاہوں گے کہ ہم پیچھے بھی دیکھ لیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ کس طرح سے آئی ایسی کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیکنگ کی جا رہی ہے کچھ تصاویر بھی آپ کو محصول ہو رہی ہیں سب چیزیں یہ دیکھیں ہمارے کنٹرول روم میں یہ تمام چیزیں ہم امپلائے کرتے ہیں جہاں جہاں پہ مجالس ہو رہی ہیں وہاں پہ ہم اس کو ٹیک کرتے ہیں چیزیں وہاں پہ جب ان کا ڈیوٹی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح جب ختم ہوتا ہے وہ تمام چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ اس کنٹرول روم میں فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے ان کے ذریعے تمام انفرمیشن ہمیں پیڈ ہوتی رہتی ہے سیدان صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کنٹرول روم ظاہر ہے زلی انتظامیہ نے بھی بنایا ہے اور آپ کے ایس پی سٹی کے آفیس میں بھی بناوا ایک منٹرنگ روم تو سیف سٹی کا جو پرجیکٹ ہے اس کے جو آٹھ ہزار سے زائد کیمرے ہیں وہ کتنے مددگار ہوتے ہیں آپ کی اس منٹرنگ میں سیف سٹی کے کیمرے بہت زیادہ یوسفول ہیں چونکہ جو مرکزی جلوس ہے جس کا میں ذکر کروں اس کے جلوس کے راستے پہ اسی کیمرے لگے ہوئے ہیں میننگ دیر بھائے کہ ان تمام کی ایچ ان ایوری مومنٹ بھی آ ریکارڈنگ اس کی ریکارڈنگ منٹین کی جا رہی ہے ویڈیوز موجود ہیں چیکنگ کے حوالے سے جب ہم وہاں پہ کمارا سنٹرل کنٹرول روم بناوا ہے اس کنٹرول روم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو فوری تو آر پر وہاں پر جو ڈیوٹی افسر اس کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو امپروو کریں تو یہ کیمرے یقیناً مددگار ثابت ہوتے ہیں ہائی فوکس کیمرے ہیں وہاں سے ہر انڈیویجول کی حرکات و سگنات کے پر بہت کڑی نظر رکھی جا سکتی ہے اور ساتھ ہی پھر ہمارے پاس ایک ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے کہ کون لوگ آئے ہیں کس نے اس میں شرکت کی ہے اور لیٹر آن ہم اس کو ری چیک کرنا ہو تو تمام چیزیں ہمارے پاس اور شہدہ صاحب کتنے گھنٹے کی کتنے آرز جو ہیں وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں پولیس ایلکار اور ان کے لیے کیا فسلیٹیٹ کرتے ہیں کھانا بھی یقیناً بنتا ہے آپ کی طرف سے وہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے کیا سہولتیں دی جاتی ہیں کیونکہ عام دنوں سے زیادہ ڈیوٹی سخت بھی ہوتی ہے اور گھنٹوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ کہا جارہا ہے کہ ابھی جو آپ کے نوجوان فیلڈ میں ہیں وہ بہتر گھنٹے ہو چکے ہیں انہیں فیلڈ میں دیکھیں ہم ظاہر ہے ایک نیشنل ہمارے پر ذمہ داری ہے مشکل بقت ہوتا ہے یہ بات آپ کی بجاہ ہے کہ ڈیوٹی ظاہر ہے ہر ایک کو ڈیوٹی کے ساتھ کام کرنا ہے پوری الیٹنرز کے ساتھ کام کرنا ہے ڈیوٹی آرز بھی تھوڑے بڑے جاتے ہیں لیکن ہم ایک چیز میں ان کو میکسیمم سپورٹ کرتے ہیں تاکہ اس ڈیوٹی پہ جو لوگ موجود ہیں ایک تو شفٹ وائز سسٹم منا جاتے ہیں کہ ہر شفٹ تھوڑے عرصے کے بعد چینج ہو جاتی ہے اور وہ بریک کے بعد پر دوبارہ اس کو جائن کرتے ہیں ساس جو پوائنٹ ہوگا وہاں پہ آپ فریش لوگ بھیجتے رہیں گے شفٹ وائز کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی پھر ہم اس کے اڈیشنل ان کو رین فورس یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ جہاں ڈیوٹی پہ موجود ہے اس کو ہم ایتھ مہرم کو نائنٹ مہرم کو ٹینھ مہرم یہ تین دن ہمارے جو میکسیم ڈیوٹی آرز ہیں ان کو دو ٹائم پہ کھانا ملتا ہے کھانا سنٹلی تیار ہوتا ہے اور اچھی کھانا تیار ہوتا ہے بلکہ اس دفعہ ہم نے ایک نئی چیز اس میں ڈاپ کی کہ ہم نے پنجاب فوڈ جو آثورٹی ہے فوڈ آثورٹی کو ہم نے ان کی ٹیمز کو انوائٹ کیا کہ جہاں پہ ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہے اس کو انسپیکٹ کریں ان کی ٹیمز موجود تھیں انہوں نے وہ چیک کیا کھانا کی تیاری کی مراحل میں پھر اس کو دیسٹریبیوٹ کی جاتا ہے تاکہ ساف اتھرا اور ہجینک کھانا تمام نفری کو ملے پھر ٹائم این اگین ان کو چائے اور جو سناک سامو دی جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کی ان کی ڈیوٹی کی حوالے سے کوئی ہیمن رکاوٹ ان کے لے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ عام کرائم اور عام تھانوں میں اسی طرح سے معاملات تیار پاتے ہیں مہارم کے دن میں خصوصاً نومی اور دسویں مہارم کے دن میں تمام ڈیپلائیمنٹ آپ نے کہا کہ بیشتر لوگ فیلڈ میں ہیں تو پھر جو دیگر کرائم ہیں اور دیگر جو عام شہری کو اگر کچھ اس کے ساتھ واردات ہو جائے یا وہ کوئی کمپلین کروانے تھانے جائے تو وہ معاملات بیسے ہی چلتے ہیں مہارم میں منیم سرنگھ زیادہ جو فوکس ہے وہ ان کے ہوتا ہے لیکن منیم سرنگھ موجود ہوتی ہے مہارم موجود ہوتا ہے ایسے چوکہ کیپس ان بسٹنگ پلی سٹیشن اگر خدا نہ خاصتہ ہے ویسے تو کرائم ریٹ بھی دارہ ہے مہارم کے حوالے سے لوگ احترام کا مہینہ ہے کرائم ریٹ میں بھی کمی دیکھنے میں آتی ہے لیکن جو کرائم ہو تو پوری طور پر ریجسٹر ہوتا ہے جب بھی کبھی خدا نہ خاصتہ کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ انٹری پوائنٹ پر ہی کوئی افسوس ناک واقعہ ہوتا ہے اچھا جو لوگ آپ انٹری پوائنٹ پر تائنات کرتے ہیں کیا ان کے پورے نام ان کی ڈیٹیل جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں وہ آپ اس کو بھی علیدہ علیدہ سے مطلب کس طرح سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ فلان پوائنٹ پر فلان تھانے کا یا فلان پولیس لائن کا اہلکار یا افسر موجود ہیں لیکن یہ تو ہمارا ایک پورا ڈیٹیل سیکیورٹی پلان ہے کئی سو پجز پر محید سیکیورٹی پلان ایشو ہوتا ہے اس میں بائی نیم ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ مجاہد شیخ صاحب نے کس جگہ پر ڈیوٹی اکثر انجام دینی ہے پھر ہم جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سیکیورٹی کارڈز اشیو کرتے ہیں ان ڈیز کے لحاظ سے اگرچہ تھانے کی جو نفری ہے اس کو مہرر یا ان کے افسران یا ایسے چو جانتے ہوتے ہیں لیکن اسی طرح جو باہر سے نفری آتی ہے لائن سے ہم رینفورس کرتے ہیں دوسرے تھانوں سے جاتی ہے ان تمام کو ڈبلی انشور کرنے کے لیے کہ کوئی انڈیویجول کو ٹیرس اس میں انٹر فیر نہ کر سکے ہم ان کو سیکیورٹی کارڈز اشیو کرتے ہیں اور وہ مشین ڈیوڈیبل ہیں وہ موبائل سے اپلیکیشن سے آپ ان کو ریڈ کر لیتے ہیں وہ ڈیٹا پورا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے انشور کی ہوئی ہیں اچھا شہزاد صاحب میں نے یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو محرم کے مہینے میں ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا کافی حساس معاملات تھے وہی گامے شاہ تھا اور کربلا گامے شاہ تھا اور وہاں پر ہم نے دیکھا بہت ساری ناغانی افاد بھی ہمارے شہریوں نے بھوکتی ہیں وہ معاملات تو اب تبدیل ہو گئے ہیں ان تبدیل تبدیل جو چیزیں ہو گئے ہیں محول تبدیل ہو گیا ہے سازگاری کی طرف ہم آ رہے ہیں گریجولی اس کا آپ کس کو کریڈٹ دیں گے یہ جو معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں آپ یہ اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے دیکھیں محرم ایک پوری حصہ میں نے گزارش کی کہ ایک سائز ہے وقت کے ساتھ سال لوگوں کو دونوں کیمنٹیز کو بھی جنرل پبلک کو بھی آپ لوگوں کا بھی رول ہے میڈیا کا ایفرنس کریٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے تو پورا من طریقے سے رہنا ہے ایک دوسرے کو اکامونیشن کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنڈکٹ اپنا بہتر کرنا ہے لیکن اس کے بعد جو چھوٹے موٹے ایشوز ہو جاتے ہیں لازٹ یر بھی جس طرح میرکری جلوس کا ذل جناح ہے اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہاں پہ ایک ایشو کریٹ ہو گیا تو چونکہ ہیومنس ہیں ان کا کنڈکٹ ہمیشہ وہ نہیں کیا سکتا تو کمی بیشی جو ہو کوئی لڑائی جگڑا ہو کوئی سی سیچوشن تو پلیس کا یہی کام ہوتا ہے ہم فوری طور پر انٹروین کرتے ہیں کمیونٹی کو انوال کرتے ہیں علماء اکرام کو دونوں فیکشنز کے انوال کرتے ہیں اور اپنا رول پلے کرتے ہیں اور جو آپ کو ایک وزیبل ڈیوٹی نظر آرہی پلیس اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایک دا بیکنڈ چل رہی ہوتی ہیں اور پلیس وہ کر رہی ہوتی ہیں دیگر اداروں کی کلیبوریشن آپ کے ساتھ کس طرح کی ہے جس طرح کے ذلعہ انتظامیہ ہے بلدیہ ہے اور دوسرا بجٹنگ کے حوالے سے اس سے مطمئن ہے یہ ایک بڑی کمپریہنسیو ڈیٹیل ایکسائز ہے حالتو اس کو فورن پلیس کر رہی ہوتی ہے جو کہ سکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے لیکن باقی تمام ادارے بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور ڈیسٹرک ایڈمیسشن نے بڑا ہمارے ساتھ دی ہے ڈی سی نے ایک مشہر نے بڑے اچھے ریفائنڈ آپرائیٹ آفیسرز ہیں ان لوگوں جو ہم نے ڈیمانڈ کی جس حوالے سے انہوں نے پوری کی دیگر جو داراجات ہیں لیکک ٹی ایم اے ہے لوکل کومنٹس ہیں واپڈا ہے سوئی کیس ہے سو منی ایدر دپارٹمنٹس جس طرح ٹیلی فون کا آجاتا ہے ان کی تاروں کا ایشو ہوتا ہے ہمارا پوسٹل کے باکسز کا ایشو ہوتا ہے تو تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ مکمل داوان کیا مجھائیسہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ہم صرف کھانے کی بات کریں ظاہر ہے لاہور پولیس کے اس پر اخراجات بھی ہوتے ہیں اضافی چیزیں ہوتی ہیں تارے ہیں کچھ اور چیزیں ایسی تو کتنا بجٹ استعمال ہوتا ہے لاہور پولیس کا کیونکہ بعد میں دیکھنے میں اکثر یہ آتا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے کچھ عجیب سی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو تقریباً کتنے پیسے لاہور پولیس کو سالانہ اس ایونٹ پر لگ جاتے ہیں دیکھیں یہ سالانہ کا ایشو نہیں ہوتا یہ تو ون ٹائم ایونٹ ہوتا ہے ایک سال میں ایک دفعہ محرم کے ریجمنٹس کے حوالے سے ہمیں کھانے کے حوالے سے پیسے ملتے ہیں ان کو ہم یوٹلائیز کرتے ہیں اور وہ سفیشنٹ اماؤنٹ ہوتی ہے تمام لوگوں کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آٹمین نامی اور دسمین کو جو بھی جو ٹی پہ موجود ہیں پندرہ سولہ آزار لوگوں کا ایک ٹائم پر کھانا بنتا ہے اور اس میں ہم اس کو سٹیم لائن کر لے کے لیے ٹرانسپرینٹ کرنے کے لیے پوری کمیٹی کے طرح یہ مقام کرتے ہیں اس اس پی اپریشنز کو ہیڈ کرتے ہیں چار اس میں اس پیز ہیں اور دو تین اور ڈی ایس پی سے شامل ہوتے ہیں وہ ان کی تمام تیاری کے مراحل کے حوالے سے اور ان کی ڈسٹیبیشن کے تمام مراحل کو اور ہر چیز کی ہم ویڈیو بناتے ہیں کھانے کی تیاری کی کھانے کی ڈسٹیبیشن کی ہر چیز کی لوگنگ کی جاتی ہے کہ کس پارنٹ پر کس بندے نے کھانا کتنے لوگوں کا لرسیب کیا اور کن کٹ نے ڈسٹیبیٹ ہوا پھر جب ہم چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم انشور کرتے ہیں اپنی سے بھی پوچھتے ہیں تمام کو کھانا ملتا ہے ہم خود بھی وہی کھانا کھاتے ہیں تاکہ یہ انشور ہو کے بیسٹ کوالیٹی کے اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم نے اس دفعہ فوڈ جو آثارٹی ہے اس کو بھی امپلائے کیا تیاری کے مراحل میں انہوں نے لگا اپنی ان تمام چیکنگ سکیئن شہدار صاحب بہت شکریہ اور آپ مبارک بات کے بھی آج مستحق ہیں جو آپ نے آج کامیابی سمیٹی ہے اور جس ام طریقے سے آج کا دن جو ہے وہ گزارا ہے اس کے لیے آپ اور آپ کا دپارٹمنٹ کا مبارک بات کا مستحق ہے اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام ہمارے ساتھ دینے کے لیے ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حساس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ گزار دیا گیا ہے اور ہمیں آپ کو پروٹیکشن مہیا کی گئی ہے اس کے پیچھے ایک یا دو لوگوں کی کاوش نہیں بلکہ پورے ڈپارٹمنٹ متحرک تھے اور کس طرح سے ہمیں اور آپ کو سیکیورٹی دی گئی اور یہاں پر ہم موجود ہیں ڈی آئی جی آپریشنز کے آفیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا یہاں پر فنگر ٹپس پہ محصول ہو رہا ہے کون کہاں کیا حرکت کر رہا ہے کس کے پاس کتنا اسلحہ ہے کہاں کتنے میٹرل لٹکٹر لگے ہیں اور اس کے لیوہ واؤک تھرو گیٹ لگے ہیں اور کہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تمام چیزوں کی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے جس کے بعد جا کے محرم الحرام کے نویر دسویں محرم کے جو جلوس ہیں ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے اور بہخوبی یہ جو سلسلہ ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے آج کی ٹپ سوری میں آپ نے تمام چیزیں جانی ہیں اور تمام انٹرویوز کے تحت آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی کاوشیں ہوتی ہیں جب شہریوں کی سیکیوڈی کا معاملہ آتا ہے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ باد